لاہور آئی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت شہدہ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج کی جائے گی عدالت نے پیمرا سے توہین امیستہ قریر کی نشریات روکنے کے لئے اقنامات کی رپورٹ بھی طلب کر دی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں لاہور آئی کورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں لاہور آئی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت شہدہ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج کی جائے گی عدالت نے پیمرا سے توہین امیستہ قریر کی نشریات روکنے کے لئے اقنامات کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اہم خبریں جو آپ تک پنچھا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت چودہ نون لیگی رہنماء کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج کی جائے گی عدالت نے پیمرہ سے توہین امیستا قریر کی نشریات روکنے کے لیے اقدامات کے رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے اہم خبریں جو آپ تک پنچھا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عدالت نے پیمرہ سے توہین امیز تقریر کی نشریات روکنے کے لیے اقدامات کی رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ عدالت نے پیمرہ سے توہین امیز تقریر کی نشریات روکنے کے لیے اقدامات کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے لاہور آئی کورٹ سے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت شعودہ نون لیگی رہنما کے خلاف توہین عدالت کیس کی سامات آج کی جائے کی عدالت نے پیمرہ سے توہین امیز تقریر کی نشریات روکنے کے لیے اقدامات کی رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پنچا رہے ہیں عدالت نے پیمرہ سے توہین امیز تقریر کی نشریات روکنے کے لیے اقدامات کی رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج لاہورہائی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت چودہ ایسے نون لیگی رہنما ہے جن کے خلاف توہین ادالت کیز کی سمات آج کی جائے گی عدالت نے پیمرہ سے توہین امیس تقریر کی نشریات روکنے کے لئے اقدامات کے رپورٹ بھی تنب کر رکھی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں لاہورہائی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت چودہ نون لیگی رہنما ہے جن کے خلاف توہینِ عدالت کیس کی سماعت آج کی جائے گی اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ست لائن پر موجود ہے لاہورنگ کے نمائندِ عمر حیات جی عمر حیات اس سماعت کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بلکل آج لاہور ہائی کورٹ میں نیا نواز شریف مریم نواز نے چودہ نون لگی رہے ہیں نماز ہیں ان کے خلاف توہینِ عرامتوں کی سماعت جس نے سید مظاہر علی اقبر نقل کی فردانگی میں پھل بینچ کرے گا اس کے قبل یہ ایک بینچ جو سماعت پر عدالت نے گیا ہے جو سامرا سے جو سامرا کو حکم لیا تھا اس کے وہ نواز شریف کی تقریر کیا ایسا جو ریکارڈ ہے وہ بھی پیش کرے اور جو برخواست مجاروں نے سامرا کو برخواستے لے ان پر کیا کاروائی کی جئے اس حوالے سے بھی عدالت کو آزار کیے گیا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس سے سید مظاہر علی اقبر نقل کی فردانگی میں مسلم علی قلون کے صدرات یہ ہیں نواز شریف اور دیگر چورہ نما ہے ان کی عدلیہ مخالف تفرید پر ہائی کوٹ ندار ہونے لیے برخواستے پر یہ جس سے نواز آئی کوٹ نے بینچ تشکیل لیا تھا اور یہ بینچ اس کو پسندی دفعہ ہی ٹوٹ گیا تھا جب شاہد بلان حسن جیتے وہ چلے گئے تھے ملتان بینچ پر چانسور ہو گئے تھے باہت شاہد مبین جس سے شاہد مبین نے بھی اس کے اپنے ذاتی وجہات پر ان کیسوں کی سماعت سے معلوم کر لی تھی اور ان کے بعد جس سے شاہد جنیل خان کو اس بینچ میں شکتہ حساب نایا گیا لیکن انہوں نے بھی اپنے ذاتی وجہات کی بنا پر در ایک درکاسوں پر سماعت سے معلوم کر لی تھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو 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 سماعت پر نواز شریف کے جو بحیر ہیں اطراض اٹھایا تھا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ تحریک انخلاف سے ہے انہوں نے اس اطراض پر جس سے شاہد مبین نے اس کو مصدر کر دیا تھا کہ اس جاجی کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ آہین اور کانون کے تابعے ہوتا ہے عدالت نے پیمرہ سے توہین ہمیستہ قرر کی نشریات روکنے کے لیے اقدامات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے عمرہیات آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کا بے حد شکریہ موسیقی